آپ ماشاءاللہ کیسر پہی بڑا اوپن ایک چیلنج بھی کرتے ہیں اپوزیٹ آئیڈیالوجیز کو آپ کہتے ہیں کہ آؤ میرے سے ڈیویٹ کرو کوئیسچن پوچھو میں نے ماشاءاللہ کچھ آپ کے دیکھے اسپیشلی ایولوشن کے اوپر ایتھیزم کے اوپر آپ کا کیا انیلیسز ہے میں آپ کا انیلیسز مانگ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں do they really want to know, learn or they have already chosen sides and کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی پوری دنیا ہر جگہ پہ آپ کو ایک کنسسٹنٹی چیز ملے گی کہ لوگ ان چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں so for example جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ western philosophies, ideologies کو بڑے systematically یہاں پہ لائے جا رہا ہے کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے اچھا پاکستان میں ایک تھوڑی سی بدنصیبی ہے کہ ہونڈا سیوک ہو, ٹیوٹا یارس ہو یا نولیج ہو, وہ ایک دو جنریشن پرانا ہی پہنچتا یہاں پہ تو ویسٹ جو ہے وہ spiritualism کی طرف بڑا heavily tilt ہو رہا ہے because they've exhausted all the options they've seen کہ بہت بڑے بڑے point driven کے لیول کے جو intellectual atheist تھے یعنی کہ وہ atheist جو اس قدر شدید atheist تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ you know the very fact that you're using the word ism which implies کہ it is a proposition because philosophy میں جب آپ wordism use کرتے ہیں that has to be a proposition and if you subscribe to that then everything outside that has to be false تو اگر آپ ایتیس ہیں تو آپ خود کو اگنوستک تک نہیں کہہ سکتے surprise surprise as we speak پوریوین جو ہے وہ اگنوستک ہو جو گئے کیوں because they understand کہ ہم ایک absolute یا resolute ڈنائل میں نہیں جا سکتے to a different idea because ہم خود اس کو ثابت نہیں کر سکتے یا اس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے کہ this is my evidence کہ خدا نہیں ہے so why are the ignosysm west spiritualism کی طرف جا رہا ہے مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے mindfulness کی training جب میں UK میں دیتا ہوں وہ واحد ہمارے پورٹ فولیو میں training ہے جو ایکشلی east کی بنی ہوئی ہے جس میں رومی کو ہم پڑھاتے ہیں اور بھدا کو پڑھاتے ہیں so they are now looking for those things جو ان کے پاس نہیں ہیں پاکستان کے حوالے سے آگے رائے صاحب نے بھی ایک بات کہی جو میری بڑی particular disappointment ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی باہر کے idea کو لے کے آتے ہیں جس کے میں خلاف نہیں ہوں I think we need to open up however آپ زندگی کی کوئی چیز everyday life کے لیے آپ خریدتے ہیں تو آپ دس دفعہ اس کو سوچتے ہیں obvious analogy میں کئی دفعہ میں جوتے کیلئے کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جوتہ خریدنا ہے تو آپ اپنا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے sense of fashion کے ساتھ وہ match کرتا ہے نہیں کرتا age کے ساتھ کرتا ہے نہیں کرتا budget کے ساتھ کرتا ہے نہیں کرتا آپ پورے کا پورا culture آپ import کر رہے ہیں without looking into it case نے وہاں پہ کیا کیا ہے this is یہ insanity ہے یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں کیا ویسٹ سے science سیکھنی چاہیے absolutely technology absolutely اس کے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں individualism no بالکل نہیں سیکھنا چاہیے بالکل ٹھیک کیونکہ جب آپ individualism میں جاتے ہیں پھر اس میں دیکھیں ratios ہوتے ہیں ہر ملک نے calculate کیا وہ ہوتا ہے کہ کتنے working لوگ ہیں وہ کتنے retired لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں and here is the snowball effect یہ snowball ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا ہے دو چھوٹا بھی ہوتا ہے speed بھی کم ہوتی ہے but as it comes down اس کی speed بھی بڑھتی ہے بالکل ٹھیک بھی بڑھتا ہے بالکل ٹھیک اب یہ سارا snowball effect کیا ہے you go into individualism آپ اپنے بارے میں صرف سوچیں کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں benchmarks آپ کو دے دیے گئے ہیں اچھی گاڑی اچھا گرس اور and so forth society میں آپ کا input نہیں ہے اپنے لئے کر رہے ہیں اور اس کو achieve کرنے کے لیے آپ شادی نہیں کر رہے ہیں شادی نہیں کر رہے ہیں آپ بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں آپ کی population aging population میں چلی جائے گی which means کہ پیچھے کم لوگ رہ جائیں گے جو ریٹائر لوگوں کے لیے pay off کر سکیں گے جب وہ سے آپ کا problem ہوگا تو آپ پیچھے دو options رہ جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ massive immigration لے کے آ جائیں دوسرا یہ ہے کہ آپ incentivize کرنا شروع کر دیں جیسے جاپان میں کرنا شروع کر دی چائنا میں انہوں نے کرنا شروع کر دیں دوہزار چھوڑہ پنترہ سے چاہیے کر دیں نہیں نہیں ایک بچہ نہیں آپ زیادہ بچے پیدا کریں لیکن that doesn't work لیکن سویرز ڈینڈ دنیا میں سب سے زیادہ حسبر و وائف چھے سو دینوں سے زیادہ وہاں پہ آپ کو maternity اور پیٹرنٹی کے مد میں گورنمنٹ آپ کو پیسہ دیتی ہے لک give us more چلیلڈرن we will give you free time we will give you paid 80% وہ time جو تو ہم جب یہ کہتے ہیں جو آگے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ امریکنز وہ کیوں نہیں کر رہے دیتے بھئی ہم نے کب نیو یارک میں جا کے مظاہرہ کیا ہے ہم کہتے ہیں اسلام آباد اسے لے کے نہ آؤ لاہور نہ لے کے آؤ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آپ وہاں کر رہے ہیں وہاں بھئی آپ انگلیش بول رہے ہو آپ نے یہ پراؤزر پہنا ہو ہے آپ پینچھئٹ پہنی ہو ہے آپ مائکس میں بات کر رہے ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں تو ہم ہپاکریسی کر رہے ہیں جبکہ ہم یہ تو ڈیبیٹ نہیں کہ یہ چیزیں اڈاپٹ کی جا جیسے آپ نے انڈویجولیزم کا ذکر کیا اسی طرح الگی بی ٹی کی یہ پوری ایک فلوسفی ہے لبرالزم پوری ایک فلوسفی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ فلوسفی ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کے اصل چیز یہ ہے کیونکہ جب ہم کام اپنے گھر سے آپ سٹرٹ کر دیکھ لیں بیسیکلی ہم یہ بہت بڑی مزے کی ہے ویسٹ کے کئی کمزور ملک ہیں جو ان کی ایکانومی چائنہ کے کونٹریبیوشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن چائنہ کے ہیومن ریکورڈ پر ہمیشہ وہ کرتے کبھی کوئی انہیں نہیں کہتا ویسٹ کی سو ملین یورو سے زیادہ کی سبزیاں جو ہیں وہ ایفریکہ سے جاتی ہیں کبھی کوئی بندہ نہیں کہتا وہ ایفریکہ کے بارے میں نہیں کہنا ان کا تم کھاتے ہو سیریسٹ آرگومنٹ جیسی دیپر سیریسٹی سیریسٹی مائک یوز کر لیا تو آپ میں کیا کروں شایدی کرنا چھوڑ دوں ہم اشراف بھی نہیں چروک کر